السلام علیکم دوستو میں شویب خان اور آپ لوگ آ چکے ہیں شویب چانڈ یا یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان ریلوے کی ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے اگر آپ نے بھی ٹرین کا سفر کرنا ہے اور آپ لوگ بھی لمبے سفر ٹرین پر کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے آپ اپنے موبائل سے ریلوے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا کیسے آپ نے کس ویب سائٹ پر جا کے کون سے اپلیکیشن پر جا کے آپ نے کیسے سائن اپ کرنا ہے کیسے لاغ ان کرنا ہے کیسے آپ کسی بھی ٹرین کی ٹکٹ بک کریں گے کتنے پیسے آپ کو لگیں گے کیسے آپ ان کو پی کریں گے اور ٹکٹ آپ کو کیسے ملے گی گھر بیٹھے تو یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکستان ریلوے کی ٹکٹ کیسے بک کی جاتی ہے اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا اور مزید اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے شویب چانڈ یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ اگر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان ریلوے کی ٹکٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر تو دوستو ابھی میں آپ کو کمپیوٹر پر کر کے دکھانے والا ہوں کہ کیسے ٹکٹ بک کی جاتی ہے لیکن اگر آپ موبائل پر بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ دیچے دیئے گے لنک پر کلک کر کے پاکستان ریلوے کے افیشل ایپ کو انسٹال کر لیں گے اپنے موبائل میں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈ کرنا ہوگا انسٹال کرنے کے بعد آپ اوپن کریں گے تو اوپن کرتے وقت آپ اوپن کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں گے 3-4-5 منٹ کا ویڈ کر لیں گے کچھ ڈیٹا جو ہے وہاں پہ لوڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے لوڈ ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ اس ایپ کو اچھے سے یوز کر پائیں گے فیلحال کے لیے میں یہاں گوگل پہ آ چکا ہوں گوگل پہ میں نے سرچ کیا ہے پاکستان ریلوے تو یہاں پہ سب سے اوپر دیکھیں میرے پاس پاکستان ریلوے کے نام کی ایک ویب سائٹ آ رہی ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس ویب سائٹ کو میں اوپن کر لیتا ہوں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پاکستان ریلوے کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو اس طرح سے میں نیچے اگر اس کو سکرول کرتا ہوں تو یہ سارا کچھ آپ یہاں پہ انفرمیشن جان سکتے ہیں تو اگر آپ پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں پہلی بار اس ویب سائٹ پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کر لینا ہے اگر آپ موبیل پہ یوز کریں گے ان کا ایپ جو ہے آپ موبیل پہ یوز کریں گے سٹال کریں گے تو وہاں پہ سائن اپ آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ ریجسٹر نو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اوکے ہم کر دیں گے موبیل پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی ٹکٹ بک کرنے کا طریقہ تو سیم ہی ہوگا لیکن ریجسٹریشن کا تھوڑا یہاں پہ ریجسٹر لکھا ہوا ہے آپ کو موبیل پہ سائن اپ لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہاں پہ کوشش کروں گا کہ موبیل بھی ساتھ ساتھ آپ کو شو کرواؤں ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو یہاں پہ میرا نیٹ تھوڑا آسلو چل رہا ہے تو ویسے ان کی ویب سائٹ جو ہے کافی لوڈ لیتی ہے ان کا سرور بھی کافی مرلوہ ہے تو سپیڈ اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ کافی ٹائم میرا لگ رہا ہے جیسے میں نے ریجسٹر نو پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے فال نیم دینا ہوگا آپ نے اپنا ریال نیم دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ریال موبائل نمبر دے دینا ہے جی میل آپ نے دے دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کمپنی سیلیکٹ کر لینا ہے کون سی کمپنی کا آپ کا نمبر ہے زونگ کے ٹلنار یو فونوار موبیلنگ وغیرہ کسی کے بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا سٹیشن یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے کون سا آپ کا سٹیشن ہے مطلب کون سا سٹیشن آپ کے قریب ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد پاسورڈ آپ بنائیں گے اس کے بعد یہ جو نیچے ریڈ کلر میں کچھ لفظ لکھے ہوئے وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے ہے I have read and agree term and condition یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ٹک کرنا ہے سارمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو دیکھیں گے اور اپروف کریں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سائن ان کرنا ہے آپ نے یہاں پہ صحیح صحیح انفرمیشن دینی ہے سارے انفرمیشن اگر آپ صحیح دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ اپروف ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگ ان کر لیتا ہوں میں نے یہاں سائن ان پہ کلک کیا ہے اور یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر پاسورڈ اور یہی ریڈ والا جو کچھ لفظ لکھے ہوئے میں ان کو یہاں نیچے لکھ دوں گا اور ساب منٹ کرتا ہوں لوگ ان کر کے آپ کو آگے کی ساری چیزیں دکھاتا ہوں دوستو میں یہاں پہ لوگ ان ہو چکا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں لوگ آؤٹ اور یوزر ڈیش بورڈ آ رہا ہے پہلے یہاں پہ ریجسٹر اور لوگ ان آ رہا تھا ابھی یہاں پہ میں گو فور ای ٹکٹ پہ کلک کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ٹکٹ خرید سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ میں نے گو فور ای ٹکٹ پہ کلک کیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ کون سی ڈیٹ کو کہاں پہ جانا ہے یہاں پہ یہ آپ کو بتانا پڑے گا سیٹ آپ نے کون سی ڈیٹ کو یہاں پہ لینی ہے تو یہاں پہ اگر آپ بائیس طریق کی تیس کی چوبیس کی پچیس کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ کو کتنی ساری سیٹیں کہاں کہاں خالی ہیں وہ یہاں پہ آپ پہلے ڈیٹ سیٹ کریں گے اور کس منت کو آپ نے اپنی سیٹ بک کروانی ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے ظاہر سی بات ہے آپ ایک دو منت پہلے تو ٹکٹ بک نہیں کریں گے ایک دو دن پہلے ہی کریں گے تو یہاں پہ آ کے آپ نے وہی والا منت رہنے دینا ہے اس کے بعد کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ چین کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ مطلب کس سٹیشن سے کہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں سارچ کر لیتا ہوں ملتان مطلب میں یہاں ملتان کینٹ سے کراچی کینٹ جانا چاہتا ہوں تو نیچے میں یہاں پہ لکھوں گا کراچی یہاں پہ میں نیچے کراچی کینٹ لکھوں گا اوپر ملتان کینٹ لکھنے کے بعد میں سارچ سیٹ پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اویلیبل ٹرینز یہاں پہ بہت ساری ٹرینز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رحمان بابا ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس تیزگام پاکستان ایکسپریس باہدین زکریہ ایکسپریس اور خیبر میل عوام ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس یہاں پہ کافی ساری ٹرینز جو ہیں وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں اب یہاں پہ آپ نے اس ٹرین کو سلیکٹ کرنا ہوگا اس ٹرین کو آپ نے یہاں پہ اس ٹرین کے آپ نے ٹکتیں لینے ہوگی جس ٹائم کو آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی آپ کا ٹائم ہے جس ٹائم کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کو ملتان جائیں اور وہاں پہ سٹیشن پہ پہنچ جائے گاڑی آپ کو لے کر کراچی چلی جائے تو وہ ٹائم یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ چودہ بج کر پچیس منٹ پہ خیبر میل چلے گی اور پانچ بج کر پندرہ منٹ پہ آپ کو یہ کراچی پہنچائے گی یہاں پہ یہ خیبر میل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں سولہ بجے ستارہ بجے ستارہ بجے مطلب پانچ بج کر پچیس منٹ پہ یہ گاڑی چلے گی شام کو پانچ بج کر پچیس منٹ پہ یہ گاڑی ملتان سے چلے گی اور کراچی آپ کو پہنچائے گی سات بج کر تیس منٹ پہ یہ تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو مطلب لیٹ ہو سکتا ہے اس سے جلدی تو گاڑیاں آتی نہیں ہیں اگر آپ نے پاکستان ایکسپریکس کی ٹکٹ بک کرنی ہے تو یہاں پہ آپ پہلے اس کی دیکھیں گے کہ سیٹیں کتنی ہیں اس میں کتنی سیٹیں پڑی ہوئیں اس کے لئے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں اب مجھے شو کروا رہا ہے کہ انتر سیٹ یہاں پہ موجود ہیں اور اگر آپ بارت کا ریٹ یا پھر سیٹ کا ریٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس گاڑی کا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیارہ سو پچاس روپے بارت کا ریٹ ہے خالی سیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہزار پچاس ہے لیکن اگر یہاں تیز گام پہ ہم آئیں اور یہاں پہ پاکستان ایکسپریکس میں آپ کو صرف جو ہے ایکانمی میں سیٹیں ملتی ہیں یہاں پہ اگر تیز گام میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایسی کی بھی سیٹیں مل جاتی ہیں یہاں پہ انتیس سیٹیں جو ہیں وہ ایسی میں بھی پڑی ہوئے ہیں اور ایسی لوار سٹینڈرڈ سلیپر وغیرہ بلکل جگہ نہیں ہے یہاں پہ اور اگر ان کے قیمت آپ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت جو ہے ایکانمی میں آپ کو بارہ سو پچاس روپے بارت کے دینے پڑیں گے اور گیارہ سو پچاس آپ کو ویسے ہی خالی سیٹ جو ملے گی اور یہاں اگر ایسی کی آپ قیمت چیک کریں تو اٹھتیس سو روپے میں آپ کو سیٹ ملے گی اب یہاں پہ اگر آپ نے پاکستان ایکسپریس کی یہاں سے کوئی بھی آپ نے سیٹ لینی ہے تو یہاں آپ سلیکٹ پہ کلک کریں گے اب جب یہاں سلیکٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے کہ جو خالی سیٹ ہوگی وہ کچھ اس طرح سے شوہ رہے ہوگی لیکن جو بارت جس کے ساتھ بارت بھی ہوگا وہ کچھ اس طرح سے شوہ رہے ہوگی یہاں پہ اوپر کی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو سیٹ بچی ہوگی مطلب جو سیٹ خالی ہوگی وہ کچھ اس طرح سے گرین ہوگی اور اگر کوئی سیٹ بک ہو چکی ہوگی تو وہ ریڈ میں ہو چکی ہوگی اگر آپ کوئی سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نیلے کلر میں آ جائے گی تو ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ کون سی سیٹ خالی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک سیٹ خالی پڑی ہے جس کی قیمت ایک ہزار پچاس روپے ہے اور یہاں پہ مجھے یہ سیٹ پسند نہیں آ رہی تو میں کیا کرتا ہوں مجھے یہاں پہ کافی ساری اور سیٹیں یہاں پہ ڈبے ہوتے ہیں وہ شہو ہو رہے ہیں میں یہاں پہ آٹھ نمبر ڈبا اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ بارہ سیٹیں خالی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہاں کہاں پہ خالی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں سیٹیں یہاں پہ فل ہیں اگر آپ دو دن پہلے کوئی بھی گاری کی سیٹ پرچیز کریں گے تو یہاں پہ بارت وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن آن لائن کافی آج کل سیٹیں بک ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بارت کا لینا کافی مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ سائیڈ والی سیٹیں آپ کو مل رہی ہیں اگر آپ دو تین دن پہلے اگر سیٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ بارت وغیرہ بھی کرتا ہے کہ آپ نے ایک سیٹ لینی ہے دو لینی ہے آپ نے کس طرح کی مطلب آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں دو بندے ہیں ایک ہیں تین ہیں چار ہیں جو جتنے بھی لوگ ہیں اسی طرح سے جتنی بھی سیٹیں آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ایک ساتھ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چار سیٹیں سیلیکٹ کر لی ہیں اب میں اسی کسی کو کینسل بھی کر سکتا ہوں کلک کر کے دوبارہ میں اب یہاں پہ ایک سیٹ پہ مطلب کلک کر کے اوپر دیکھیں بوکس سیلیکٹڈ سیڈ پہ میں کلک کرتا ہوں اوپر کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اڈالٹ ہیں مطلب آپ کی عمر کیا ہے آپ چائلڈ ہیں اولڈ سیٹیزن ہیں یا پھر آپ کی عمر مطلب جوان ہو چکے ہیں یا کچھ کیا مطلب یہاں پہ آپ کو اپنا نام دینا ہوتا ہے اپنا سی نمبر دینا ہوتا ہے کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اب یہ مجھ سے پوچھے کس میتھڈ سے آپ پیمنٹ دینا چاہتے ہیں میں ایزی پیسز دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا ایزی پیسز آکاؤنٹ کا نمبر دوں گا مطلب نمبر یہاں پہ میں لکھوں گا اور اس کے بعد میں اوکے کروں گا ایزی پیسز ہے کہ یہاں پہ فیز زیرو ہے اور یہاں پہ ڈیابیٹ کارڈ کے ذریعے اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو چھبیس روپے آپ کو چارجز بھی دینے پڑیں گے یہاں پہ میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں پروسائسنگ ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑی دیر میں اب یہاں پہ دیکھیں پروسائسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اوکے کا افشان آ رہا ہے یہاں پہ میرے دیکھیں آرڈر نمبر یہاں پہ شو ہو رہا ہے نام شو ہو رہا ہے اور ڈیڑھ وغیرہ شو ہو رہا ہے یہ مطلب میں نے دو تین دن پہلے ایک سیٹ وک کروائی تھی تو اس کا یہاں پہ ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اب اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب میری سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جب آپ اپنا موبائل نمبر یا کریڈٹ کارڈ کچھ بھی اگر آپ دیتے ہیں جیسے میں نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر دیا تھا تو جیسے میں ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ میں نے ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پروسیسنگ ہو رہی تھی پروسیسنگ تین منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے تین منٹ کے اندر آپ کے موبائل میں کبھی بھی ایک پاپ اپ میسج آتا ہے جس میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا پین ایڈ کرنا ہوتا ہے پین وہاں پہ آپ نے اپنے موبائل میں ڈالنا ہوتا ہے جس کے بعد پیمنٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جاتی ہے اور ایزی پیسہ ریلوے والوں کو چلی جاتی ہے جس کے بعد آپ کو ایک میسج آتا ہے اور اس میسج میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی آپ کی ٹکٹ بک ہوئی ہے کون سی ڈبے میں بک ہوئی ہے کون سی ٹرین کی بک ہوئی ہے کس وقت ٹرین کہاں سے چلے گی کس ٹائم کو آپ نے ٹرین پہ بیٹھنا ہے کس ٹائم کو آپ کو ٹرین جو ہے وہ پہنچائے گی وہ میسج میں آپ کو بتا دیں گے اسی میسج کے ذریعے آپ ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں اگر وہی میسج آپ لے کے چلے جائیں سٹیشن پہ ان کو اگر دکھائیں جہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ میسج اگر آپ دکھائیں گے تو وہاں پہ ٹکٹ بھی آپ کو مل جائے گی تو بلکل ایسے ہی آپ نے ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے اور آپ نے ٹرین کا سفر کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں جو کہ ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شارع کریں تو فائنلی ملتے ہیں اگر نیسٹ ویڈیو میں تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ